بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی تو فرنس آج کی ریسپی ہے جی بریٹ پکورا بہت ہی مزیدہ سی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی سب سے پہلے آپ نے دو سے تین آپ نے پٹیٹو لے لینا ہے اور آپ نے اسے جو ہے نا لمبائی میں باریک باریک کٹ لینا ہے اگر آپ کے پاس مشین ہے تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے پالک half cup آپ نے پالک لینا ہے باریک کٹنگ میں ہرہ دھنیا ایڈ کریں گے 2 negativity اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے گرین چیلی آپ نے لینا ہے دو گرین چیلی لے لینا ہے آپ نے کٹنگ کر کے اس کے بعد ہم نے لینا ہے اس میں لسن لسن ہم نے لینا ہے اس میں half teaspoon اس کے بعد ہم نے اس میں لینا ہے تقریباً 1 cup آپ نے بیسن لینا ہے 1 fourth cup آپ نے لینا ہے اس میں میدہ اب ہم نے اس میں مسالے ایٹ کرنے ہیں جس میں سب سے پہلے ہمیں ایٹ کرنے ہیں کرینڈر پورڈا half teaspoon 1 tablespoon آپ نے لینا ہے اس میں red chili powder solid لیں گے حسبی زائے کا یا half teaspoon اور حلدی لیں گے half teaspoon زیرہ لیں گے ہم half teaspoon اور کٹی ہوئی لال مرچ لیں گے half tablespoon اور گرم مسالہ پورڈا 140 teaspoon اجوائن ہم لیں گے 140 teaspoon اس کے بعد ہم نے onion اس میں ایٹ کرنی ہے ایک large آپ نے لے لینی ہے اسے اپنے slice میں cutting کر کے ڈالنی ہے اب آپ نے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اچھے سے mix کر لینا ہے اچھے سے mix کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں methi ایٹ کرنی ہے یعنی ہے کسوری methi آپ نے لے لینی ہے 1 teaspoon اب آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیں اور اسے اچھے سے mix کرتے جائیں آپ نے better جو ہے وہ بالکل بھی پتلا نہیں بنانا اور نہ ہی جزا سخت بنانا ہے اس کے بعد ہم نے جی لینا ہے bread bread آپ نے جتنے آپ کو slice چاہیے اتنے آپ نے لے لینے ہے اس کے sideوں سے جو کنارے ہیں وہ آپ نے کاٹ لینے ہے جی فیرس الحمدلہ میں نے cutting کر لی ہے اچھا میں آپ کو دو shapes بتاؤں گی آپ کو اسی بھی shapes میں پکوڑے بنا سکتے ہو تو آپ اس طرح سے square میں بھی کٹ سکتے ہو اور اس کے کنارے جو ہے وہ آپ نے بالکل بھی زائے نہیں کرنے اسے آپ نے یہ roast کرنا ہے roast کرنے کے بعد اسے blend کر کے اس کا bread کرمس بنا لیں تو اس طرح سے بھی آپ triangle میں جو ہے آپ اسے shape دے سکتے ہو تو میں زیادہ تر اسے triangle میں ہی shape دوں گی تو اس طرح سے ہماری دونوں چیزیں الحمدلہ ready ہو چکی ہیں اور اب آپ نے ایک bread کا piece جو ہے وہ لینا ہے اور اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے یہ والا ہم نے mixture لگا دینا ہے زیادہ موٹا موٹا نہیں ہونا چاہیے اتنا لگائیں جتنی ضرورت ہو جی فرنس الحمدلہ میں نے لگا لیا ہے اسے کیسے اب آپ نے fry کر لینا ہے اسے medium speed پہ ہم نے fry کرنا ہے اور فورا سے چمس جو ہے وہ آپ نے بالکل بھی نہیں ہلانا جب ایک سائیڈ سے پک جائے گا اسی کے بعد آپ نے دوسری سائیڈ چینج کرنی ہے ایک سائیڈ جب پک جائے گی اس کے بعد دوسری سائیڈ آپ نے fry کر لینا ہے اب آپ اسے جتنا بھی کلر دینا چاہو یہ آپ کے مرضی ہے دارپ براؤن میں بھی کر سکتے ہو گولڈن براؤن میں یہ بہت ہی پیارا کلر لگتا ہے جی فرنس الحمدلہ ہمارے پکوڑے جو ہیں بریڈ کے وہ بہت ہی مزیدار سے ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ نے اسے سائیڈ کرنا ہے چٹنی کے ساتھ گرین چٹنی کے ساتھ اس کے اوپر چارٹ مسالہ ضرور ڈالیے گا بہت ہی مزیدار لگتے ہیں بہت ہی زبدت سے کریسپی سے جو ہیں وہ پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کی فیملی کو اور آپ کے مہمانوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا مجھے جات دن دعا میں ضرور یاد رکھنا اوکے اللہ حافظ